بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین آپ بھی میری طرح اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ کرونا وائرس اتنی جلدی دنیا میں کیوں پھیلا اور اس کے کیا سارے نقصانات ہی ہیں یا اس کے کچھ فوائد بھی ہیں جی ہاں فوائد آپ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ نقصانات پر تو ہر کوئی بات کر رہے لیکن اس کے فائدے پر کوئی بات نہیں کر رہا اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سترہ سو بیس میں پلیگ تاؤن پھیلا اٹھارہ سو بیس میں کولورا پھیلا جو اسی طرح کی انفرنزا ٹائپ کی بیماری پھر انیس سو بیس میں سپینش فلو پھیلا اور اب بیس بیس میں کرونا وائرس پھیل گیا ہر سو سال کے بعد ایک وبا آتی ہے اور دنیا کو تہس نیس کر جاتی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اور سو سال کا یہ عرصہ کیوں لگتا ہے آپ سو سال کی انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں رنگ نسل مذہب گروہ کے نام پر انسان نے صرف انسانوں کو نہیں بخشا بلکہ حیوانات نباتات اور اپنے ماحول کو بھی تباہ برباد کر دیا اسی لیے پھر جب اتنی تباہی اور بربادی اور ظلم پھیلتا ہے تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں سو سال کے بعد کوئی نہ کوئی وبا کی صورت میں ایک بیلنس سسٹم ضرور آتا ہے جو دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ کوئی اور بھی طاقت ہے جو اس نظام کو برابر کر رہی ہے مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو حرم پاک میں نائٹ کلابز فہاشی اور یعنی وہاں پر کونسرٹس اور اس طرح کی چیزیں لائیں گی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کیا یہ چیزیں اللہ کی ذات کو گوارہ ہو سکتی ہیں اسی لیے کیا حرم کے دروازے ہم پر اس لیے بند کیے گئے کہ ہم لوگ وہاں نہ جا سکیں اور ہمیں نظر آئے کہ واقعی اللہ ناراض ہے ہم جانتے ہیں کہ رنگ و نسل عقیدے مذہب ذات پاک اور کوئی ظلم آپ اپنے ذہن میں لے اس پر انسان نے انسان کو کٹا اب تک سو سال میں ہر ہزار میں سے تقریبا سترہ افراد جو اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو انسان کے ہاتھوں میں ہی انسان کے ہاتھ ضائع ہوا آج اٹلی میں مچھلیاں واپس آگئی ہیں وہ ڈالفن مچھلیاں جو ہماری آلودگی کی وجہ سے اس پانی کو چھوڑ گئی تھی وہ واپس آگئی ہیں آج چین میں آسمان دکھائی دینے لگا ہے کارخانے فیکٹرییاں گاڑیوں کا دھوان بند ہوا تو آج ایران کی فضاء بلکل صاف ستری ہے آج دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں پر آپ کو ٹریفک کا شور و غل نظر آتا تھا ایک ہڑبونگ مچھی ہوتی تھی وہاں پر پرسکون اور نباتات ہیوانات اور جنگلی جنگلی چرند پرند یہ سب لوگ شکرانے کے نفل شاید ادا کریں کہ انسان نے ہمیں کچھ دیر کے لیے بخشا یورپ میں گلیوں میں ازان کی آواز سنائی دینے لگی مختلف مذاہب کے لوگ مل کر اللہ کی عبادت کی طرف آئے گرجہ گھروں میں اللہ کے ناموں کی صدا جگہ جاگ گھٹھی حکمرانوں کو جبری ازادی اور لاکڈاؤن کا مطلب سمجھ آ گیا جھوٹے پیروں کا پروپٹوگنڈا بند ہو گیا مزارات پر شرک پیروں کے ہاتھ چومنے پیروں کو نوٹ دینے اب انہیں مریدین کے دیئے ہوئے نوٹ بھی پسند نہیں آ رہے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ اللہ کی وعدانیت کی طرف لے جانے کا شاید ایک بہانہ تھا صفائی نصف ایمان ہے آدھا ایمان ہمیں سمجھ آ گیا ہم وہ چیزیں بھی صاف کرنے لگے وہ جگہ بھی صاف کرنے لگے ہم نے کبھی صفائی کا سوچا نہیں تھا ٹیشو پیپر ختم ہوا اور دھونے کا سلسلہ شروع ہو گیا لباس کا فر ختم ہوا کرونا وائرس نے سفید کپڑے پہنا دیئے ہاتھوں پر دستانیں نکاب اور ہجاب کو اتارا گیا تو ماسک واپس آیا اور سب نے وہ ہجاب اپنے اپنے موہ پر چڑھا لیا ایش و عشرت کے اڈے بوسو کنار بہجائی فریاشی اوریانی آپس میں ملنا مساج سینٹر یہ سب کے سب بند ہو چکے جوہا خانے سب بند اور ہر جگہ پر ایک خوف اور حراس پھیل گیا اللہ کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں مسجدیں بند ہوئیں تو نمازی اللہ کے زیادہ قریب آ گیا کیا اللہ کو مذہب اسلام دین دنیا کرونا وائرس یہ تمام چیزوں کا پتہ نہیں کیا یہ مساجد بند ہوئیں ہیں کیا حلال حرام کا فرق صفائی کا فرق کیا یہ وہ تمام چیزیں جو آج ہم کر رہے ہیں کرونا وائرس کے پھیلنے سے پہلے کیا ہم نے ان کے بارے میں سوچا بھی تھا اب اس کے آفٹر شاکس جو ہیں جو ایکانومی ہیں جو تباو برباد ہوں گی کتنے لوگ عرب پتی سے فقیر اور فقیر سے عرب پتی ہوں گے ان کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کا ڈیمیج کنٹرول کتنا ہوگا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے پاکستان میں جمعہ کی نماز پڑھنے پر بابندی لگائی دنیا بھر میں بہت سے لوگ اپنے اپنے انداز میں فتوے دے رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ مسجد میں جانا چاہیے مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے نمازیوں کو قریب ہونا چاہیے کوئی کس کس قسم کوئی اپنے اپنے انداز میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کسی جگہ پر کسی ملک میں زبردستی لوگوں مسجد نکال کر ڈنڈے مارے جا رہے ہیں کسی جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بالکل نہیں جانا چاہیے اس تمام باتوں میں کچھ لوگوں کو بہت کنفیجن ہے اس کنفیجن کو کلیر کرنے کے لیے آج میں نے سوچا کہ مفتی نئین صاحب سے بات کرے جو پاکستان کے ایک بڑے اچھے سکولر ہیں مفتی ہیں دین پر نالج بھی رکھتے ہیں اور دنیا کو بھی جانتے ہیں ان کے ساتھ اس چھوٹی سی پروگرام میں کوئی سوال رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کرونا وائرس اور اسلام اور حلال عرام پر ان کی کیا رہا ہے میرے ساتھ نہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مفتی صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی صحت کے سلسلے میں بہت خبریں گردش کر رہی تھی اب آپ کی صحت کیسی ہے مفتی صاحب کچھ لوگوں خبریں بھی دیکھ کہ آپ کو شاید کرونا وائرس ہو گیا تو اس میں کوئی صداقت ہے اچھا مفتی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ کل آپ لوگوں کا مشترکہ اکلامی تمام مقاتب فکر کا آگ ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اسرار کر رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے اس سیچویشن میں بھی اور خاص طور پر ایسے لوگ جن تک آپ کا فتوہ نہیں پہنچا یا یہ خبر نہیں پہنچی انہیں کیا کرنا چاہیے صورتحال میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں علماء نے یہ تیکھ کیا ہے کہ ریاست اگر فیصلہ کرتی ہے کہ لوگوں کی وفاد عامہ کے خاطر جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے نظر میں سے لوگوں کو نہیں جانا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں آپ نے بڑے آسان الفاظ میں بتا دیا کہ ریاست کی بات ہی ماننا چاہیے اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو کچھ لوگ کہتے ہیں آزمائش کچھ لوگ کرونا وائرس کو سزا سمجھ رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے اللہ کا عذاب سمجھ رہے ہیں تو ایک اسلامی پوائنٹ ایو سے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جب وباری ہوتی ہیں وہ ہی ایک دوسرے کو لگتی ہیں تو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جب موجود ہو تو جہاں بیماری لگی اور بستی والے وہی رہے باہر نہ نکلیں اور بھار والوں کو چاہیے کہ ان بستی میں نہ آئے جہاں وباری ہیں لہٰذا احتیاب کرنا جو ہے اچھا مفتی صاحب پر یہ کرونا وائرس کیا ہے کیا یہ سزا ہے آزمائش ہے یا یہ اللہ کا عذاب ہے یہ تو آزمائش ہی ہے عذاب کو تو کہنا ہے کہ ہمارے کوئی اختیار نہیں ہے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ عذاب ہے نہیں لیکن ہم تو ہی کہیں گے کہ اللہ کی آزمائش ہے سے اللہ تعالیٰ نکالے مساجد میں کچھ لوگ ابھی بھی اسرار کر رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے خصوصاً طور پر جمعہ کی نماز میں تو ان لوگوں کے لیے آپ کا کوئی ایسا پیغام ہوگا لوگوں کو چاہیے کہ حکومت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس پر حمل کرنا چاہیے کیے کہ یہ کرونا ایسا ہے جائیں گے تو آپ کی وجہ سے پہلے پیس آدمی اور متاثر ہوں گے تو حکومت اگر سختی سے رکھتی ہے تو رکھنا چلیے کہ وہاں پھیلے نہیں آئے اچھا مفتی صاحب ابھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے متضاد خبریں آ رہی ہیں حج کو منسوق کرنے کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ معاہدے نہ کریں یا کچھ اس طرح تو کیا ایزا مسلمان اب ہم لوگ اس وقت بہت دل گرفتا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں ابھی سعودی حکومت نے صرف یہ کہا ہے کہ معاہدہ نہ کریں جنگوں والوں سے کہ کیا مسئلہ پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے باقی حج جو ہے اچھا کچھ چیزیں سائنسی اعتبار سے اور ہماری اسلامی تعلیمات سے کنفلک کرتی ہیں مفتی صاحب تو اس صورتحال میں کیا ہمیں وہ سائنسی ایڈوائس لے لیلی چاہیے اور اس پر منوان عمل کرنا چاہیے میرا خان سے کوئی برعکس کوئی نہیں ہے ان کا بھی تجربہ ہے سائنس کا کہ اس مرض کو رکھنے کا طریقہ یہ کہ اس میں احتیاط کی جائے ابھی اسلام کے مخالف کو جیسے بہت سے لوگ اس بات پر ذکر کرتے ہیں کہ سینٹائزر ہے مسال کے طور پر اس میں ابھی الکحول ملی ہوتی ہے تو کیا پھر وہ صاف کر کے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی امیزش ہوتی ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں کیا ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے تو وہ استعمال کرنا ہے جائز ہے الکحول دوائی کے طور پر بہت سے چیزوں میں استعمال ہوتی ہے جائز نہیں اسلام نے دی اس کی جائے جن لوگوں کو ڈنڈے مار کر نکالا جا رہے ہیں ان کے لئے بھی ایک مفتی صاحب کی طرف سے میں نہیں کہہ رہا مفتی صاحب کی طرف سے کہ آپ لوگ اپنی ریاست کی بات مانتے ہوئے مساجد میں مت جائیں گھروں میں نماز پڑھیں یا جو بھی آپ کے علاقے میں جو administrative authorities ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہیں scientific advice دے رہی ہیں health expert بتا رہی ہیں اس کرونا وائرس سے نمٹنے کے لئے اس وباہ سے نمٹنے کے لئے ہم سب کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا social distancing رکھنے پڑے گی آپ اس میں دور رہنا پڑے گا ایک دوسرے mask use کریں ہاتھ پر دستانے پہنے sanitizers use کریں جو جو بھی آپ کو advice health professionals دے رہے ہیں اس وقت یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسے مل کر ہمیں جس challenge کو face کر رہے ہیں اور ہم اس کو دور کر سکتے ہیں لیکن سب سے جو important بات ہے کہ ہمیں مذہب نے کتنی زیادہ liberty کتنی آزادی دی ہوئی ہے مفتی صاحب سے اس پروگرام کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ تمام چھوٹے چھوٹے سوالات جو اکثر میرے اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور مجھے اس کے سوالات آتے ہیں وہ clear ہو سکے امید ہے کہ مفتی صاحب سے اگر آپ کا کوئی اور اس طرح کا سوال ہو تو آپ مجھے ضرور بھیجیں کوشش کریں گے ان سے اور جیسے جو دیگر علماء ہیں جو broad minded جو آج کے معاشرے کی حقیقتوں کو science کو technology کو اور اسلام کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق لوگوں کو right advice دیتے ہیں ان سے بات کرتے رہیں پروڈیسر جمیر حسین کے ساتھ ٹیم سبی کازمی کو اگلے پروگرامتہ کے لئے اجازہ